دوستو فائنلی یہاں شاومی کی طرف سے ریڈمی نوٹ 7 کو ریویل کر دیا گیا ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کمل ڈیٹیل کہ اس کی پرائز کیا ہونے والی ہے پاکستان کے اندر اور دوستو آپ کو اس کے اندر کیا کیا ملنے والا ہے تو چلی چلتے ہیں دوستو ویڈیو کے اندر اور جانتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے بینٹو کیچن کو آن بھی کر لیجئے جس سے آپ کو کافی ٹکنالوجی کریٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلا ایسا فون بننے والا ہے جو کہ 48 میگا پکسل کے کیمرے کے ساتھ ایک افورڈبل رینج میں آنے والا ہے اور دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پہلا ایسا فون بننے والا ہے جو افیشل ریڈمی کی برینڈنگ کے ساتھ آنے والا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ جو شاومی ہے ریڈمی ہے وہ ایک سیپریٹ برینڈ کے طور پر کام کریں گے جیسے اوپو اور ریل می تو اس وجہ سے یہ پہلا ایسا فون ہوگا جس کے اوپر آپ کو بیک کی طرف ریڈمی کا لوگو دیکھنے کو ملے گا بلی جال لیتے ہیں دوستو اس کے سپیکس دوستو اس کے اندر آپ کو 660 سنیپ ڈرگن کا پورسیسر ملتا ہے دوستو یہ آتا ہے 6.3 انچ کے فول ایچڈی پلر ڈسپلی کے ساتھ اور اس کے اندر فرنٹ کے طرف آپ کو وارٹر ڈروپ نوچ پروائیٹ کی گئے جس کے اندر آپ کو کیمرہ فکس کروا کے دیا گیا ہے اور دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا چلو اس کے اندر آپ کو 4000 ایم ایچ کی بیٹری دی گئی ہے یہ بیٹری کے ساتھ آپ کو جو پورٹ ملتی ہے وہ ہے ٹائپ سی کونیکٹر اور یہاں دوستو آپ کو ایک بہت اچھی بات کہ آپ کو 18 وارٹ کا فاسٹ چارجنگ پروائیٹ کیا گیا ہے اور یہاں دوستو اس فون کے اندر سے آپ کو ہیڈ فون جیک جو ہے ریمووو نہیں کیا گیا ہے 3.5 ایم کا جیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئی آر بلاسٹر کی سہولت بھی اویلیبل کروائی گئی ہے دوستو اس فون کے تین ویرینٹس ہیں جو پہلا فون ہے وہ ہے تین بتیس والا مطلب کہ تین جی پی ریم 32 جی پی اٹرنل سٹوریج یہ دوستو لانچ ہو ہے 147 ڈالرز میں اور دوستو ایکسپیکٹیڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی 21000 کے قریب پرائیس ہونے والی ہے اور دوستو جو دوسرا ویرینٹ ہے وہ ہے چار جی پی ریم 64 جی پی ٹرنل سٹوریج یہ پاکستان کے اندر پچیس ہزار کے قریب آئے گا اور دوستو یہ فون ہے سکس جی پی ریم 64 جی پی ٹرنل سٹوریج والا وہ آپ کو میرے گا پاکستان کے اندر تین ہزار میں دوستو امید کرتے ہیں کہ جو پرائیس بتائے گئی ہیں جو ڈولر میں ریٹ جو یوان میں ریٹس ہیں اسی طرح یہ پاکستان میں بھی لانچ ہو اور ایک دھوم مچا دے کیونکہ اس کے اندر جو انٹرنلز ہیں وہ کافی کمال ہیں اور یہ فونز کے اندر جو آپ کو فیچرز ملتے ہیں وہ کافی پریمیم ہیں دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس کا ڈیزائن ہے وہ کوپیڈ ہے بلکل اگر آپ بات کریں فرنٹ کی طرف سے تو آپ کو ملتا ہے بلکل ایک نوش والے ڈیزائن جس کے اندر بارٹنٹو ملتی ہے بیک کی طرف دوستو آپ کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو نووہ 3 یا پی ٹوانٹی جیسا آپ کو دیکھنے کو ملتا پی ٹوانٹی لائٹ تھا جیسے اسی طرح کی فنگرپرنٹ پلیسمنٹ ہے اسی طرح کا سب کچھ ہے بلکل آپ کو فرن کی ملتا ہے بیک کی طرف آپ کو اونر کی جگہ آپ کو ہوابے کی جگہ آپ کو لکھا ملتا ہے ریڈ می تو بیک کی طرف آپ کو تقریبا تقریبا ویسا ہی ڈیزائن ملتا ہے اور ٹائپ سی کی پورٹ وہی ملتی ہے میں نے آپ کو یہی بس بتانا تھا تو ڈیزائن ہے کافی جو ہے پی ٹوانٹی لائٹ یا نووہ 3 سے میچ ہو رہا ہے دوستو اس کا جو مین فیچر ہے وہ ہے کیمرہ دوستو بیک کی طرف آپ کو ڈوال کیمرہ کا اپشن ملتا ہے دوستو بیک کی طرف ایک جو کیمرہ ہے 48 میگا پکسل کا ہے جو آتا ہے 1.8 اپرچر کے ساتھ اور دوستو جو ایک کیمرہ ہے وہاں 5 میگا پکسل کا ڈیپ سنس ہے جو آپ کو بوکے میں کافی مدد دے گا دوستو یہ جو بیک کیمرہ ہے کافی لوڈیٹ کنڈیشن میں بہتر ہونے والا ہے اور دوستو آپ کے کافی اچھے پورٹرٹ شورس دینے والا ہے دوستو فرنٹ کی طرف یہ آپ کو 13 میگا پکسل کی سیلفی ملتی ہے جو کہ آپ کو اچھی سیلفیز پروائیٹ کرے گی دوستو فائنلی جب یہ فون آئے گا پاکستان کے انظر تو میں آپ کو اسی چینل میں اس کا ریویو اس کے انبوکسنگ پروائیٹ کرنے کوشش کروں گا دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا پھر محبوب نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ستنا کے ٹیکنونٹی کی لیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چیلن کو سبسکرائب کر لیں میریفکیشن کو آن کر لیں اور ویڈیو کا لائیکن شیئر کرنا مت بھولیے گا